اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور جی اپنے گھروں میں بلکل سیف ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور جی آج ہے گیاروہ روزہ اور جی آج کا ولوگ شروع کر رہی ہوں دوپہر سے سہری کا ولوگ آج میں نے نہیں بنایا کیونکہ پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگ روز روز ایک جیسی چیز دیکھ کر کہیں بور نہ ہو جائیں تو بس جی آج کا ولوگ شروع کیا ہے دوپہر سے اور جی دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے اور گھر کی چل رہی ہیں صفائیاں کیونکہ جی ہم لوگوں کے گھر میں ڈیلی صفائی ہوتی ہے اور جی بس ابھی جی صفائیاں چل رہی ہیں کچن کا جو ہے وہ اتنا کوئی بھی خاص کام نہیں ہے ابھی آپ سب کو بتائے کہ رمضان میں دوپہر کا کچن کا کوئی بھی خاص کام نہیں ہوتا ہے تو بس جی ابھی جی صفائیاں کروا رہے ہیں یہ کروائیں گے اور پھر جی دیکھیں گے کہ فردر کون سا کام ہے آپ لوگ بتائیں جی کیا حال چال ہے کیسے جا رہے ہیں روزے اور جی آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے گھر میں رہنے کی آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں جی تو پہر کے وقت میں اور جی میں نے اپنا روم بھی صاف کروا لیا ہے بیٹ چھیٹ بھی چینج ہو چکی ہے تو ڈسٹنگ پھر جی میں نے خود ہی کر لی ہے روم کی اور صفائی جو ہے وہ ہماری ہیلپر کرتی ہیں تو لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں ڈسٹنگ خود ہی کر لیتی ہوں ان پر زیادہ جو ہے وہ برڈن نہ ڈالے تھوڑا وہ کر لیں تھوڑا ہم کر لیں اسی طرح سے جی مل بانٹ کے کام جو ہے وہ ختم ہو جائے اور جی وزے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا بھی جی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے تو جی جتنی بھی نیکیاں ہم سمیٹ سکیں جی اتنا بہت اچھا ہے اس مہینے میں کیونکہ ہر نیکی کا آپ کو پتا ہے کہ جی ڈبل اجر ملتا ہے اور جی یہاں پر جو ہے وہ کپڑے پریس ہو گئے تھے میرے تو پھر میں نے سوچا کہ جی بس میں علماری بھی سیٹ کر لیتی ہوں اپنی کیونکہ کافی زیادہ جو ہے وہ سامان اوپر نیچے ہوا تھا اور آپ کو پتے کہ رمضان کی روٹین اتنی ٹف ہوتی ہے کہ بس پھر دوسری چیزوں پر دھیان دینے کا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اور بس جی میں یہاں پر رکھ لوں گی ان کو علماری میں اور پھر جی علماری تھوڑی سی سی سیٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد جی بس میں پڑھوں گی نماز پھر جی اس ٹائم پہ میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں کیونکہ اتنا کوئی بھی خاص کام ہوتا نہیں ہے تو بس پھر آرام سے میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں تو چلیں جی پھر میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے شام میں جی تو اثر کی نماز میں نے پڑھ لی ہے اور جی میں آ چکی ہوں کچن میں تو آج کا جی افتاری کا منیو ہے سنگپورین رائس اور جی ساتھ میں بن رہے ہیں بیسن کے دہی بڑے اور جی فروٹ چارٹ ہے اور ساتھ میں جی میں بناؤں گی ایگ اینڈ چکن کے سینوچز تو وہ بھی پھر میں آپ کو ساری چیزیں ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی یہاں پہ جی کیلے آ گئے ہیں اور آج جی ماشاءاللہ بڑے فرش کیلے تھے اور یہاں پہ دودھ کے ڈبے بھی آ چکے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں رمضان میں تین تین ٹائم چائے بن رہی ہے اور جی چائے میں آلپرز کی ہی بناتی ہوں کیونکہ یہ پھر بہت مزے کی بنتی ہے پتلا دودھ ہو تو پھر چائے اتنے مزے کی نہیں لگتی تو اس سے ذرا گاڑی چائے بنتی ہے تو بس پھر ہم لوگ آلپرز ہی یوز کرتے ہیں اور جی سنگپورین رائس کے لیے یہاں پر بھگو دیئے میں نے چاول بس اس کو تھوڑا ہی ٹائم بھگویں گے کیونکہ ہم نے جی اس کو بوائل کرنا ہے بوائل کر کے پھر ہم اس کو چھان کے جو ہے وہ رکھ لیں گے پھر باقی جو ساتھ ساتھ سٹیپس ہوں گے وہ میں آپ کو جی بتاتی جاؤں گی اور جی یہاں پہ سپیگٹی بھی نکال لی ہے میں نے یہ بھی ڈالے گی سنگپورین رائس میں تو اس کو بھی پھر ہم جو ہے وہ بوائل کر کے رکھ لیں گے اور یہاں پر جی بیسن کے دہی بڑو کا جو ہے وہ بیٹر بنا کے رکھ لیا ہے یہ جی بیسن ہے اس کے اندر ڈالا ہے جی نمک لال مرچ حلدی ایک چٹکی بھر کر آپ سوڈا ڈال دیں اس کے اندر اور جی اس کے اندر ڈالا ہے زیرہ پاوڈر اور جی حل کا چھوٹا سا بلکل چمچ جو ہے وہ ڈال دیا ہے لیسن کا تو بس جی اس سب کو ڈال کر ہم نے بیسن کو ریسٹ کروا دیا ہے اب جی تھوڑی دیر ریسٹ کرے گا اور پھر ہم اس کو بعد میں ملیں گے تو اور اوپر جی یہ ہم نے رکھ لیا ہے زیرہ ہے یہ بھونا اور کٹا ہوا اس سے جی بہت اچھی سمیل آتی ہے میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکی ہوں تو جی یہاں پر انڈے رکھ دیئے ہیں سینوچز کے لیے اور وہاں جی آئل رکھ دیا ہے دہی بڑوں کے لیے بڑے بنائیں گے ہم اس میں اور یہاں پر جی پین میں رکھ دیا ہے پانی گرم ہونے کے لیے جس میں جی ہم سپیگٹیز بنائیں گے اور یہاں پر جی ہو رہے ہیں بڑے فرائی اور بہت ہی یہ ماشاءاللہ سے جی سوفٹ ان کا جو ہے وہ ٹیکسچر بنا تھا ذرا کرکورے بھی تھے تو یہ وہ گول والے جی دہی بڑے ہیں ایک جی وہ فلیٹ ہوتے ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں یہ گول والے ہم نے بنائے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ اس طرح کے ہیں شکل تو ان کی بلکل پاکوڑوں والی آئی ہے لیکن یہ اس طرح کے تے نہیں بس جی سوفٹ بہت زیادہ تھا اس کے بعد تھوڑ سی دیر ہم اس کو ریسٹ کرانے کے بعد پانی کے اندر جی ڈبوئیں گے اور بہت دیر تک پانی میں نہیں رکھیں گے کیونکہ پھر یہ ٹوٹ جائیں گے تو بس جی ہلکا سا پانی میں ڈال کے ان کو نکال لیں گے ہم اور اس کے بعد جی پھر اس کو ہم دہی میں ڈال دیں گے دہی میں ہم نے کچھ خاص نہیں ڈالا تھا بس دہی میں نمک ڈال دیا تھا کٹی وی لال مرش ڈال دی تھی ہلکا سا لیسن ڈالا تھا اور جی بس ہم نے ان کو بنا کے سائیڈ میں رکھ لیا تھا اور یہاں پر جی پانی گرم ہو چکا ہے اس کے اندر سپیگٹی ڈال دی ہے اور پانی کے اندر جی نمک ڈال کر دیا تھا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آئل ڈال کر دیا تھا تاکہ یہاں پس میں چپکے نہیں بس جی پھر اس کو بوائل کر کے نکال لیا تھا چننی میں تاکہ جی سارا پانی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے اور جی اس کے اوپر سے ڈال دیا تھا تھنڈا پانی تاکہ یہاں پس میں جڑے نہیں اور جی الگ الگ رہے اس طرح سے جی یہ پھر جو ہے وہ کھیلی کھیلی بنتی ہے جی پکتی نہیں ہے آپس میں تو بس جی اس کو سائیڈ میں رکھ لیا ہے اور جی اس طرف ہم نے واپس سے جو ہے پین میں پانی رکھ لیا ہے اور اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم جی کریں گے چاولوں کو بوائل چاول جی بس اندر ڈال دیئے ہیں اب ہم ان کا بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے اور ان کے اندر ہمیں کوئی آئل نہیں ڈالنا یہ بس اسی طرح سے بوائل ہوں گے اور یہاں پر جی سنگاپورین رائس کی سوس کے لیے ہم نے یہ ویجیٹیبلز لے لی ہیں یہ جی شملا مرچ ہے اور گاجر ہے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا یہ لیسن کا پیسٹ اور یہاں پر جی چکن کو ہم کاٹ رہے ہیں یہ چکن کا بریس تھا تو اس کو بس ہم سٹریپس میں کاٹ رہے ہیں لمبی لمبی سٹریپس کاٹیں گے کیونکہ جی ہماری سپیگٹی جو ہے وہ لمبی لمبی ہے تو چکن کی سٹریپس جو ہیں وہ بھی لمبی لمبی ہونی چاہیے تو ذرا اس سے زیادہ اچھا رہتا ہے تو بس یہاں پر جی یہ چکن کاٹ رہے ہیں ہم لوگ اور جی آج فرائنگ کا کوئی کام نہیں تھا بس جی یہ دھائی بڑی فرائی ہوئے تھے وہ بھی جی بس ان کو کرنا تھا تو بس کیا ہے تو زیادہ کوئی بھی فرائی کا آئٹم آج ہم نے نہیں بنایا کیونکہ ہم نے سوچا جی پھر ڈیلی اتنے فرائی آئٹمز ہم لوگ کھا رہے ہیں تو بس اس لئے آج ہم نے فرائی آئٹمز کو چھٹی دے دی اور جی یہاں پر اس کی سوس ریڈی ہو رہی ہے سنگپورین رائس کی تو اس کے لئے پین میں سب سے پہلے آئل ڈال لیا ہے آئل کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے لیسن کا پیسٹ ادرک کا کوئی پیسٹ یوز نہیں کریں گے صرف لیسن کا پیسٹ یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال لیں گے چکن اور چکن کو پھر ہم اس میں اچھی طرح سے بھون لیں گے اچھی طرح سے اس کو اندر ہم چکن کو کوک کر لیں گے ساتھ میں ہم چکن کے اندر ڈال لیں گے نمک اسی سٹیج پر ڈال دیں گے پھر جی یہ کافی پھیکی رہ جاتی ہے تو پھر مزہ نہیں آتا تو ساتھ ہی آپ اس میں نمک بھی ایٹ کر دیں تاکہ نمک چکن کے اندر تک چلا جائے اور ساتھ میں ڈال لیے ہم نے یہ کٹی ہوئی مرچیں ایک سپون ڈال دیں آپ اپنے اکورڈنگ ڈال دیں جس آپ زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے تو آپ زیادہ ڈال دیں ہم نے ایک چمچ ہی ڈالا ہے اور یہاں پر جی ہم نے ٹامٹر کی پیوری بنا لی ہے یہ صرف سمپل ٹامٹر ہیں ان کی ہم نے پیوری بنا لی ہے یہ پیوری بھی جو ہے وہ سوس میں جائے گی چکن کو کھو گیا تھا ہلکا سا تو پھر ہم نے اس کے اندر یہ ٹامٹر کی پیوری ڈال دی ہے کیونکہ پھر جی ہم اتنا زیادہ اگر اس کے اندر کیچپ ڈالیں گے تو وہ بہت ہی عجیب سا ٹیسٹ ہو جائے گا تو اس لئے ٹامٹر کی پیوری ڈال دی ہے اب جی اس کو اچھی طرح سے ہم جو ہے وہ بھون لیں گے کہ ٹامٹر کا جو کچھا پن ہے وہ بلکل ختم ہو جانا چاہیے اور جی دیکھیں یہاں پر ٹامٹر جو ہے وہ بھون گئے ہیں اور اس کے اندر جی ہم نے ڈالا ہے سویا سوس اور سویا سوس کے ساتھ جی یہ ڈالا ہے وینیگر سرکہ ڈالا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ جی ہم ڈالیں گے چلی سوس اس سے ذرا پھر بہت مزے کا فلیور آئے گا ہم لوگ جی ہر چیز میں جو ہے وہ تھوڑا سپائسی پن پسند کرتے ہیں بہت زیادہ فیکے کھانے ہم لوگوں کے ہاں نہیں بنتے بس جی درمیانے کھانے بنتے ہیں بہت زیادہ فیکہ ہم بلکل پریفر نہیں کرتے تو بس جی آپ لوگ بھی اپنے اکارڈنگ ڈال لیں اگر آپ لوگوں کو مرچے تیز پسند دیں تو آپ لوگ تھوڑا اور چلی سوس ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس جی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنی ویجیٹیبل تاکہ ساتھ میں جی یہ بھی ہلکی سی کوک ہو جائیں بس جی اس کے بعد اس کو ہم مکس 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 کر لیں گے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے ساتھ میں جی ہم نے تھوڑا اور نمک ڈال دیا ہے کیونکہ ہمیں جی نمک کم لگ رہا تھا تو آپ لوگ اپنے ہی اکورڈنگ ڈالیے گا جتا آپ لوگ کھانا پریفر کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ روزے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو بس جی یہ تکے والی ہی بات ہوتی ہے ویسے جی ہم لوگوں نے یہ کافی دفعہ بنایا ہے تو اس کے حساب سے بھی بندے کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو بس جی اس کے بعد ڈالا تھا اس کے اندر ہم نے کیچپ اور کیچپ کے ساتھ ڈالی ہیں جی کالی مرچ پیسیوی بس جی اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جی تو یہ بھون گیا ہے اور دیکھیں جی سوس کی جو شکل ہے وہ تھوڑی اس طرح کی ہونی چاہیے پھر جی یہ بہت زیادہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر کھانے کا مزہ نہیں آئے گا تو اس لیے اتنا ہی ہوگا یہ وارٹری اور جی پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں نے کون فلور بھی ایٹ کیا ہے اب ہلکا سا جی پانی میں گھول لیں کون فلور کو اور پھر جی اس کے بعد ہم اس کے اندر اس کو ایٹ کر دیں گے جی تو یہاں پر ڈال دیا ہے ہم نے اس کے اندر کون فلور تاکہ جی ہماری گریوی جو ہے وہ بہت زیادہ وارٹری نہیں رہے تھوڑی سی گاڑی ہو جائے تو اس کو جی اب ہم کر لیں گے mix اچھے سے mix کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی سی دھیر کے لئے ڈھک دیں تاکہ جی chicken اور vegetable جو ہیں وہ اچھی طرح سے cook ہو جائیں تو بس جی اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اب اور یہاں پر جی اب ہم نے layering start کر دی ہے تو سب سے پہلے جی آپ ڈالیں گے ڈش کے اندر چاول چاول جی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر اس کی sauce ڈالیں گے کیونکہ اگر ہم نے چاول کے بعد اس کے اوپر spaghetti ڈال دیا تو بس پھر وہ نیچے تک sauce ہماری نہیں جا پائے گی اس لئے جی sauce کو ہم نے بالکل میڈ میں ڈالنا ہے یہ جو red sauce ہم نے بنائی ہے اس کو ہم بالکل میڈ میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر جی ہم جو ہے وہ اپنے spaghetti ڈالیں گے اس layer کو آپ نے اچھی طرح سے جو ہے وہ پھیلا دینا ہے تاکہ یہ سارے چاولوں کو جو ہے وہ cover کر لے کہ جیسے جیسے پھر کوئی نکالے تو یہ ہر layer جو ہے پھر اس کے ساتھ ہی آنی چاہیے اس طرح سے جی ہم پوری dish میں جو ہے وہ spaghetti کو بھی پھیلا لیں گے اچھی طرح سے آپ نے جو ہے وہ پوری dish کو cover کر لینا ہے دیکھیں جی ایسے بس جی اب اس کو cover کرنے کے بعد ہم نے جی اس کی ایک بلکل top والی sauce جو ہے وہ ready کرنی ہے تو اس کے لیے جی آپ ایک bowl میں میونیز لے لیں ہم نے جی میونیز ڈالا ہے سب سے پہلے اور میونیز کے اندر ہم نے جی ڈالا ہے ہلکا سا سرکہ کیونکہ اگر آپ اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تو پھر آپ کا جو taste ہے sauce کا وہ بہت ہی عجیب سا ہو جائے گا تو اس لیے ہم نے جی اس کے اندر سرکہ ڈالا ہے تاکہ جی ہلکا ہلکا خٹا خٹا ٹیسٹ بھی آتا رہے گا اور جی یہ sauce بہت مزے کی بنی تھی اس کے بعد جی اس کے اندر ہم نے چلی کیچپ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو جی بلکل اچھی طرح سے آپ لوگوں نے mix کر لینا ہے جس طرح سے جی ہم دہی کو پھینٹتے ہیں اسی طرح سے جی ہم نے اسی کو بھی پھینٹ لینا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں جو ہے وہ گلٹی نہ بنے یا پھر یہ بلکل فائن اگر نہیں ہوا ہوگا تو پھر وہ اچھا نہیں لگے گا اور اس کے بعد جی سمپل والا کیچپ بھی ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد اچھے سے ہم اس کو mix کر لیں گے دیکھیں جی اس کا کلر جو ہے وہ بلکل بہت زیادہ red نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا جی اورنجش سائٹ پر ہونا چاہیے اس کا کلر تو تبھی جی اس کا لکھ پھر بہت پیارا آئے گا آپ لوگ بھی یہ ٹرائے کریے گا اور پھر جی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جو ہے رائس وہ کس طرح کے جو ہے وہ بنے ہیں ویسے ہم جی کوشش کرتے ہیں کہ ہم recipe کو بہت زیادہ جو ہے وہ simple رکھیں اتنا زیادہ جی اس کو complicated نہ بنائیں تو جو بھی simple ingredients ہم لوگوں کے پاس available ہوتے ہیں ہم جی اسی سے recipe بنا لیتے ہیں جی sauce کو پھر آپ نے top پہ اس طرح سے layer کر دینا ہے دیکھیں جی ہم لوگوں کے singaporean rice جو ہیں وہ بلکل ready ہو چکے ہیں اور mashallah سے یہ بہت مزے کے بنے تھے اور باقی جو spices تھے وہ بھی بلکل perfectly ڈالے تھے ہم نے تو اس کا taste بھی بلکل mashallah سے perfectly ہی نکلا تھا تو یہاں پر جی اب میں بنا رہی ہوں egg and chicken کے sandwiches اور جی پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی recipe جو ہے وہ share کی تھی تو بس جی اس میں shredded chicken ہے اس کے بعد boil ہوئے انڈے ڈال دیا ہیں ساتھ میں جی ہے chicken powder mayonnaise اور جی نمک ڈالیں گے کالی مرچ ڈالیں گے اور جی اس کے اندر میں ڈالوں گی fresh cream تو بس جی ان سب چیزوں کو ڈال کر جو ہے وہ میں جلدی سے اب اس کو بنا لیتی ہوں ایسے دیکھیں جی سب کچھ میں نے mix کر دیا ہے اور جی finally پھر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے دودھ کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ کریمی بنے گا اور جی وہی والا texture ٹھیک رہے گا کیونکہ پھر یہ بہت گاڑا بنے گا تو پھر یہ صحیح سے bread پر نہیں لگے گا تو چلیں جی بس میں نے یہاں بنا لیے ہیں سینوچز اور جی یہاں پر آپ نے جی کپڑا گیلا کر لینا ہے اور گیلا کر کے کپڑے کو آپ نے نچوڑ لینا ہے نچوڑنے کے بعد آپ نے اس سینوچز کے اوپر جو ہے وہ اس کو cover کر دینا ہے تاکہ پھر جی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی bread جو ہے وہ اکڑے گی نہیں اور یہ بہت زیادہ soft رہیں گے تو بس جی ساری چیزیں بن چکی ہیں ماشاءاللہ سے اور ہم جی آگئے ہیں اب افطار کی ٹیبل پہ تو بس جی اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر ہے جس بھی چیز سے اس نے نوازا ہے ہمیں تو بس جی اب یہاں پر دعا کر لیں گے اور پھر جی میں آپ سے ملتی ہوں افطاری کے بعد جی تو یہ clip ہے رات کی اور جی میں بیٹھ ہوئی تھی اور بہت زیادہ bore feel کر رہی تھی تو جی میرے husband نے کہا کہ جی چلتے ہیں باہر کا ایک round لگا کر آ جاتے ہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نیچے نہیں اتریں گے تو اور جی نیچے اترنے کے لیے کچھ کھلاوا بھی نہیں تھا تو کہاں اترنا تھا تو بس جی پھر بہت زیادہ میرے سر میں درد ہو رہی تھی اور میں بہت زیادہ عجیب feel کر رہی تھی تو پھر جی ہم نکل آئے ہیں باہر ابھی گھر سے ہم نے سوچا کہ چلیں جی ایک round ہی سہی کیونکہ بہت دنوں سے جی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ پھر بہت زیادہ عجیب ہو جاتا ہے انسان ایک ہی جگہ پہ بیٹھ بیٹھ کے اور جی کافی زیادہ stress اور depression سے feel ہونا شروع ہو جاتا ہے ویسے بھی جو situation بنی ہوئی ہے اس میں سب لوگی بہت زیادہ depress ہوئے ہیں تو بس جی رش تو بہت زیادہ نہیں تھا لیکن بہت کم بھی نہیں تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرافک جو ہے وہ ماشاءاللہ سے چل رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ روڈ پہ کوئی بھی نہیں تھا کافی زیادہ لوگ تھے لیکن جس طرح کا رش ہوا کرتا تھا رمضان میں ماشاءاللہ سے اس طرح کا کوئی رش نہیں ہے لوگ جی بس کام سے جا رہے ہیں اور کام سے ہی واپس آ رہے ہیں اور جی آپ لوگ بھی اگر باہر نکلیں تو پوری safety precautions لے کر نکلیں ہم نے نیچے نہیں اترنا تھا پھر بھی جی ہم دونوں ماسک لگا کر گئے تھے اور جی gloves پہن کر گئے تھے اور جی sanitizer آپ لوگ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور جی گھر واپس آ کر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے hand wash کرنے ہیں میں نے جی دو دو دفعہ کیے تھے hand wash کیونکہ بس جی پھر وہم سا تو ہو ہی جاتا ہے نا انسان کو تو بس جی ہم لوگ لگا رہے ہیں چکر اور جی یہ ہے sindhi muslim society اور جی یہاں پر ہیں ساری food chains جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں سب کچھ بند ہے یہاں پر almost کھانے کی ہر جو ہے وہ chain ہے تو یہاں پر جی رمضان میں ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ crowded ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی پاک کرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے لیکن آج جی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو یا اللہ اللہ تعالی جو ہے وہ جلدی سے اس کرونا وائرس کو ختم کر دے تاکہ جی ہماری رونکے جو ہے وہ بحال ہو سکے اللہ ہم سب پر جو ہے وہ اپنا کرم اور فضل رکھے آمین سم آمین سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ آمین سم آمین تو بس جی یہاں پر ہم لگا رہے ہیں چکر تو تھوڑا سا جی فریشنس ہو ہی گئی تھی بس جی وہ تھوڑا سا جو ہے وہ چسکہ لگائی لیا تھا تو بس جی ہلکی سی فریشنس آ ہی گئی کوئی بات نہیں روٹس کو دیکھ کر ہی آگئی لیکن بس آگئی تھوڑی سی تو بس جی اس کے بعد ہم نکل آئے تھے جی یہ تارک روٹ پہ یہ جی کراچھی کا بہت ہی مشہور بازار ہے آپ سب لوگوں نے اس کا ضرور سنا ہوگا تو یہاں پر جو ہے ساری جوتوں کی کپڑوں کی ہر چیز کی تقریبا شاپ جو ہے وہ موجود ہے تو بس جی سب کچھ بند تھا کوئی ایک شاپ بھی کھلی ہوئی نہیں بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سب لوگ لوگ ڈاؤن کو فالو کر رہے ہیں جی یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے اچھا میں نے دیکھا روٹ پہ لوگ سائیکلنگ بہت زیادہ کر رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے کرنے کو کچھ نہیں کسی کے پاس بھی سائیکلز پہ نکلے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ روڈ پہ واک بھی کر رہے تھے تو بس جی یہ ہے جی تارک روڈ کا سب سے مشہور سینٹر جو ہے رابی سینٹر ابھی جی یہاں پر بہت زیادہ اندھیرہ ہے کچھ نظر نہیں آرہا پر جی یہ رابی سینٹر ہے یہاں پر جی ماشاءاللہ سے ہر طرح کے کپڑے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور یہ ہے جی تارک روڈ کا ڈالمن مول جو کہ بلکل ویران پڑا ہوا ہے ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں تھا ایسا کوئی ٹائم ہی نہیں تھا جب جی یہاں پر رش نہ ہو تو تو آج تو بلکل سنسان پڑا ہوا ہے تو بس جی ابھی ہم جی چکر لگا کے واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف تو بس جی میں اپنا ولوگ جو ہے وہ یہیں پر انڈ کر لوں گی ای ہوپ جی آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اور ولوگز جو ہیں وہ پسند آ رہے ہیں ویسے مجھے کچھ خاص پتہ نہیں چل پا رہا کیونکہ آپ لوگ اتنے کومنٹس کرتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کو کچھ پسند آ بھی رہا ہے یا نہیں اور آپ چاہے تو مجھے سجیشن بھی دے سکتے ہیں آپ کس طرح کے جو ہے وہ ولوگز دیکھنا چاہتے ہیں تو بس جی انڈ کرتی ہوں یہاں پر اپنا ولوگ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیا کریں اور جی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اپنا خیال رکھیں اوکے جی اللہ حافظ